بیگراؤنڈ ریڈی ایشنز مختلف گیسیز ہیں مکسچر فارم میں ان تمام گیسیز کو کلیکٹیولی اس پورے سسٹرم کو اس پورے کمبینیشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایٹمسفیر ایٹمسفیر یعنی ارد کے ارد گرد جو ہمارے پاس گیسیز ہیں سارے ان کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں ایٹمسفیر اب ایٹمسفیر میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جتنے بھی ریڈی ایکٹیو سورسیز ہیں یعنی وہ چیزیں جہاں سے ریڈی ایشن ہوتی ہے وہ مختلف سورسیز سے ریڈی ایشن نکلتی ہے اور وہ اس ایٹمسفیر میں جا کر وہ اگزسٹ کرتی ہے پھر یعنی ہم کہتے ہیں کہ سبوز ارد سے ریڈی ایشن آتی ہے باہر سپیس سے ریڈی ایشن آتی ہے اور چیزوں سے وارٹر سے ایر سے ریڈی ایشن آتی ہے تو وہ ساری جو جتنی بھی ریڈیائشنز ہیں مختلف سورسز ہیں یعنی سارا کا سارا جو ہمارے پاس quantity of radiation ہے جب وہ present ہوتی ہے ایٹمسفیر میں تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں background ریڈیائشنز یعنی ہم آسانی آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف سورسز سے جو ریڈیائشنز نکلتے ہیں اور جو ہمارے ایٹمسفیر میں present ہوتے ہیں پھر ان سب کو collectively ہم کہتے ہیں background radiationز اب background radiationز میں چونکہ ہم کہتے ہیں different sources سے ہمارے پاس آتی ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ کہاں کہاں سے یہ radiationز آتی ہیں یعنی mainly اس کو اگر ہم two groups میں divide کر لیں تو ایک ہوگا ہمارا earth یعنی earth سے جو radiation ہوتی ہے اب earth بھی مختلف sources ہو سکتی ہے جس طرح کے air ہے for example ہمارے پاس یا اور for example earth کے اندر جو ہمارے پاس materials ہیں یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی آگے پاس sources ہے earth کے اوپر اور وہ ہم collectively یہاں سے ایک ہی category میں رکھتے ہیں اور وہ ہم کہتے ہیں کہ earth سے radiation ہو رہی ہے اسی طرح جو دوسری ہمارے پاس category ہے big category وہ ہے space کا یعنی earth کے علاوہ جو باہر space سے outer space سے جو radiation آتی ہے اور atmosphere میں جو ہے وہ present ہوتی ہے پھر وہ بھی ہمیں یہاں پر جو ہے وہ count کرتے ہیں تو mainly انہی دو sources سے ہمارے پاس radiation ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس earth میں ہوتی ہے پہلے ہم اس کو یہاں پر discuss کر لیتے ہیں کہ جو earth کے اندر یا earth کے surface کے اوپر جو radiation ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ان کے sources کون کون سے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ earth کے اوپر وہ کون کون سے materials ہیں جہاں سے radiation ہوتی ہے تو mainly اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں rocks یعنی rocks میں مختلف قسم کی materials ہیں جس طرح کے radon ہیں for example یا اور materials جو کہ attitude سے اس کا atomic number greater ہے اس میں present ہوتے ہیں تو وہ radiation جو ہے وہ emit کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک main part اس کا rocks ہے rocks radiation ہوتی ہے soil سے ہوتی ہے soil میں بھی ہمارے پاس مختلف materials ہوتے ہیں radioactive جہاں سے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں soil radiation اسی طرح water سے بھی ہوتی ہے water سے بھی اس میں participation ہوتا ہے radiation میں اس کے علاوہ air میں ہوتا ہے air یعنی ہوا میں بھی ایسی materials ہوتے ہیں جو کہ productivity کرتے ہیں یعنی ہمارے planet کے اوپر جو main sources ہیں وہ یہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس big sources ہیں اس کے وہ یہ ہیں یہاں سے ہمارے پاس radiation آتی ہے اب اس میں جو radiation آتی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ radiation کیا کرتی ہے اس atmosphere میں present ہوتے ہیں سارے radiation اب ان کے علاوہ اگر یہ present ہوتی ہے تو ان کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک magnitude ہے radiation کا ان چاروں کے علاوہ یعنی ارت کے علاوہ جو کہ count ہوتا ہے اور وہ کس وجہ سے ہے وہ space کی وجہ سے ہے اب space کی وجہ سے یعنی جو outer space سے جو radiation آتی ہے ہمارے اس ارت کی طرف for example ہم کہتے ہیں یہ direction for example اگر ہم یوں draw کر لے یعنی outer space جو ہے ارت سے باہر جو space ہے جو stars ہیں جو systems ہیں galaxies وہاں سے جو radiation آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں outer space radiation اور اس کا ہمارے پاس ایک special name بھی ہے وہ ہے cosmic rays cosmic cosmic rays cosmic radiation بھی اس کو کہتے ہیں cosmic rays actually particularly stand کرتا ہے protons کے لئے یعنی جہاں پر protons move کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں cosmic particles لیکن generally جب ہم بات کرتے ہیں cosmic rays کی تو generally ہمارے پاس cosmic rays جو ہے اس میں protons بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ electrons بھی ہوتے ہیں یعنی particularly ہم صرف protons ہی اس سے denote کرتے ہیں cosmic rays سے لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ particles بھی ہوتے ہیں alpha particles بھی اس میں included ہیں alpha particles بھی آتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے cosmic rays میں include کرتے ہیں اس کے علاوہ alpha particles کے علاوہ اور large radii بھی آتی ہے یعنی جو sorry large nuclei جو صرف nucleus form میں ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں included ہے تو یہ وہ particles جو کہ outer space سے آتے ہیں ہمارے space میں اور وہ یہاں پر exist کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ان particles کے علاوہ waves form میں بھی ہمارے پاس radiation موجود ہوتے ہیں space میں atmosphere میں اس میں mainly جو ہے وہ x-rays ہیں یعنی x-rays جو کہ waves form میں ہیں electromagnetic waves form میں وہ بھی exist کرتی ہیں اب جب یہ دیکھیں یہ تو sources آگئی کس sources کی وجہ سے radiation ہمارے جو background radiation ہے earth کے اردگر جو exist کرتی ہے اب اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ radiation آتی ہے یہاں پر یا earth سے جاتی ہے یا وہاں سے آتی ہے for example یہ ایک ionized sorry یہ ایک charge particle ہے آپ اس کو consider کر لے alpha particle جب یہ outer space سے آتا ہے یہاں پر strike کرتا ہے alpha particle strike کرتا ہے اس atmosphere کو تو atmosphere میں آر پاس کیا ہے molecules ہم کہتے ہیں کہ particles ہیں molecules یا particles اس کو آپ generally کہہ دیں جب ان particles کے ساتھ یہ rays آ کر strike کرتی ہے اس طرح تو کیا کرتے ہیں ان سے electrons کو emit کرتی ہیں electrons جب emit ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں ایک ہمارے پاس free electrons آ جاتے ہیں اور electrons جب نکلتے ہیں تو جن atom سے نکلتے ہیں وہ ions بن جاتے ہیں یعنی actually ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ionization ہوتی ہے ionization تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی جب یہ hit کرتی ہے atmosphere کو تو خود بھی یہ radiation ہے اور یہ اور molecules کو بھی radiate کر لیتے ہیں یعنی وہاں سے particles کو نکالتے ہیں انرجی کو نکالتے ہیں یعنی actually یہاں پر دو قسم کی radiation ہو گئی ایک تو وہ جو باہر سے آ رہی ہے اس کو ہم primary radiation کہتے ہیں primary radiation جو یہاں پر exist کرے گی وہ primary radiation ہے اور ان کی وجہ سے جو radiation پھر ہوگی اس کو ہم کہیں گے secondary radiation secondary radiation تو primary radiation کی وجہ سے جو radiation ہوگی atmosphere میں that is called secondary radiation اور secondary radiation جو ہے وہ بھی ایک بہت larger amount میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے earth کے atmosphere میں تو یہ تو تک کچھ ہمارے پاس causes کچھ sources اور کچھ وہ fundamental phenomenons کہ کس طرح ہمارے پاس background radiation ہم کس کو کہتے ہیں جو earth کے atmosphere میں ہے کہاں سے وہ آتی ہے sources اس کے کیا ہے mainly earth اور space اور پھر جب یہ atmosphere میں آتی تو atmosphere میں جو next radiation کا next stage ہوتا ہے پھر یعنی اور radiation create ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح discuss کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ sources تھے کہ background radiation جو ہے وہ کہاں سے originate ہوتی ہے موسیقی موسیقی